اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے آج کی ویڈیو میں ہم وہی جو ہمارا کام ہے اسی کو سر انجام دیں گے لیکن کچھ نئی چیزیں جو ہیں وہ میرے ذہن میں آئی تھی تو میں نے کہا میں آپ لوگوں کے لیے ویڈیو بھی بناوں اور آپ لوگوں سے بات چیت کروں اور آپ لوگوں کو کچھ اور نئی چیزیں بتاؤں اچھا میں نے جو لاسٹ ویڈیو تھی بائیومیٹریک اور این او سی کے حوالے سے مجھے کافی سارے لوگوں نے میسیجیز کیے تو کچھ لوگوں کو اس میں کچھ چیزیں سمجھ نہیں آ رہی تھی میں نے کہا میں پھر سے دوبارہ ویڈیو براتا ہوں اور آپ لوگوں کو اور کچھ اس میں باتیں ہیں جو سمجھا دیتا ہوں سب سے پہلے آپ لوگوں کو بائیومیٹریک کروانا ہے ڈی اچے سے بائیومیٹریک کروانے کے بعد ڈی اچے آپ لوگوں کو آپ کا پلوٹ نمبر وغیرہ ہر چیز آپ دیکھ سکیں گے بائیومیٹریک کے بعد آپ سولجر بورڈ سے این او سی اپلائی کریں گے یاد رہے پہلے آپ کو بائیومیٹریک کرانا ہے اور اس کے بعد سولجر بورڈ جا کر آپ نے اپنی این او سی اپلائی کرنی ہے کچھ لوگوں نے سولجر بورڈ فون کر دی ہے میری پچھلی ویڈیو دیکھ کے اور سولجر بورڈ والوں نے ان کو کہا کہ ہمارے پاس آپ کا کوئی ریکارڈ نہیں ہے اور نو سی آپ نہیں اپلائی کر سکتے پہلے آپ کو بائیومیٹرک کرانا ہے تو ان کو بعد میں یہ پتا چلا جبکہ میں نے اپنی ویڈیو میں یہی بتایا تھا کہ پہلے آپ لوگ کو بائیومیٹرک کرانا ہے اور اس کے بعد آپ نے سولجر بورڈ جا کے اپنی نو سی اپلائی کرنی ہے فارس سیل کی ایک پوائنٹ تو یہ ہو گیا اچھا جی اب دوسرا پوائنٹ ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ مارکیٹ میں آج کل فراڈ بہت چل رہا ہے بلکل جی مارکیٹ میں فراڈ چل رہا ہے اور آپ لوگ کسی بھی ریل سٹیٹ ڈیلر سے کانٹیک کرتے ہیں آپ کو کوئی سوشل میڈیا پہ ملتا ہے آپ کو کوئی ایس ایم ایس کرتا ہے آپ اس سے کانٹیک کرتے ہیں اور اس سے آپ نے چیز خریدنی ہے یا اس کو چیز بیچنی ہے تو پہلے برائے مہربانی آپ لوگ اس ڈیلر کی چھان بین کر لیں کیا واقعی اس کا کوئی آفیس ہے اور اگر اس کا کوئی آفیس ہے تو وہ کس ایریا میں ہے جس ایریا میں اس کا آفیس ہے اس کے علاوہ اس کو کوئی اور جانتا ہے یا نہیں جانتا اگر نہیں جانتا تو آپ لوگ کتہ ہی اس کے ساتھ ڈیل نہ کریں پہلے آپ اس کا کسی سے ریفرنس لے لیں پہلے آپ اس کی کسی سے تصدیق کر لیں اور اس کے بعد آپ اس کے ساتھ ڈیل کریں مارکٹ میں بہت سرے ایسے ڈیلر حضرات بھی پائی جاتے ہیں جن کی کوئی آفیس نہیں ہے جن کا جن کے جو کسی کے ساتھ منسلک نہیں ہے اور وہ فری لانس کام کرتے ہیں اور وہ فری لانس کام کرتے ہیں اور فراڈ بھی کرتے ہیں آپ سے بیانہ لیتے ہیں کیش کراتے ہیں اور گائب ہو جاتے ہیں اور آپ کو کسی اور کے پلوٹ کا پیپر دکھاتے ہیں اور وہ جناب علی پھر آپ سے اس کے اگینس میں بیانہ لے لیتے ہیں اور گائب ہو جاتے ہیں تو برائے مہربانی آپ جب بھی کسی ڈیلر کے ساتھ کانٹیک کریں تو آپ اس کا آفیس خود دیکھ لیں یا اس کے آفیس کی تصدیق کر لیں اگلا پوائنٹ یہ ہے کہ آپ لوگ جب بھی کوئی چیز خریدنا چاہیں یا بیچنا چاہیں تو آپ لوگ خود ڈیلر سے رابطہ کریں نہ کہ آپ اپنے کسی رشتے دار کو اس میں انوال کریں جب آپ کا کوئی رشتے دار اس میں انوال ہوتا ہے تو ہنڈریٹ میں سے ایٹی پرسنٹ یا سیونٹی پرسنٹ ریشو جو ہے وہ آپ کا رشتے دار بیچ میں آپ کے ساتھ گیم کر دیتا ہے آپ کا جو رشتے دار ہے وہی جناب علی پیچ میں پیسے رکھ لیتا ہے آپ کی پروپٹی میں اگر وہ آپ کو کوئی چیز دلارہ ہے تب وہ پیسے رکھ لیتا ہے اور اگر وہ کوئی چیز بیچ رہا ہے تو وہ پیسے رکھ لیتا ہے اگر آپ ڈائریک بروکر سے رافٹر کریں گے اور بروکر کی تصدیق کر لیں پہلے اور اس کے بعد آپ نے بروکر کو بروکر کی پرسنٹیج پوری دینی ہے تو انشاءاللہ نامور بروکر جو ہے جو پرانا کام کرنے والا بروکر ہے وہ آپ کے ساتھ نہ چیٹ کرے گا اور نہ آپ کو چیٹ ہونے لے گا اور سیلنگ کرنے میں mostly cases ایسے آتے ہیں ہمارے پار جس میں رشتے دار even لوگ جو ہے وہ اپنے سگے رشتوں کو نہیں چھوڑتے close blood relation کو نہیں چھوڑتے آپ سمجھ گئے ہوں گے میرے point کو اچھا جی آگے بات کرتے ہیں کہ market کی صورتحال کیا ہے تو market میں تو سناٹا لگاوا ہے market slow ہے market میں کوئی خاص بہتری نہیں آئی ہے لیکن آج سے ایک ہفتہ پہلے جو plot مل رہے تھے بلہار میں وہ سب بک چکے ہیں دس دن پہلے جو plot available تھے وہ بک چکے ہوئے ہیں میرے پاس بھی جو inventoryیاں تھی وہ سب change ہو گئی ہیں مطلب یہ ہے کہ آہستہ آہستہ مال کٹ رہا ہے plot بک رہے ہیں تو جو آہستہ آہستہ بک رہے ہیں ان میں تیجی بھی آ سکتی ہے تو آپ لوگوں نے اگر ابھی تک investment کرنے کا سوچا ہے ڈی ایچ ایس سٹی میں اور آپ investment کرنا چاہتے ہیں تو میں یہ آپ کو مشورہ دوں گا کہ آپ سوچے نہیں آپ investment کر لیں اور پچیس پچاس ہزار ایک لاکھ کا مو نہ دیکھیں پچیس پچاس ہزار ایک لاکھ کو مت دیکھیں آپ decision لے لیں بہت سارے لوگ مجھ سے contact کر کے کہتے ہیں کہ جی ہمیں جی پچیس لاکھ روپے میں plot دلا دو جبکہ rate ستائیس لاکھ کا یا چھبیس لاکھ روپے کا ہے ایک سو پچیس گرس کے plot کا نیچے کے سیکٹر میں سیکٹر ٹویلو میں سیکٹر تھرٹین یہ تھرٹین ایف میں تھرٹین جی میں ایک سو پچیس گرس کے plot کا rate جو ہے وہ چھبیس ستائیس لاکھ روپے کا ہے لوگ کہتے ہیں جی پچیس میں کروا دو آپ یاد رکھیں کہ یہ ایک لاکھ پچاس ہزار کے فرق سے آپ نہیں لیں گے اور یہ اچانک کسی دن آپ کے ہاتھ سے دور چلا جائے گا یہ آپ کی پہنچ سے نکل جائے گا آپ کو چار پانچ لاکھ روپے اور ایڈ کر کے سات لاکھ روپے اور ایڈ کر کے لینا پڑے گا اب بات کرتے ہیں rates کی اس وقت سیکٹر تھری میں سی اور ڈی میں چونتیس ساڑھے تینتیس ساڑھے چونتیس میں کام ہو چکا ہوا ہے اسی طرح سیکٹر تھری ای میں آپ آ جائے ہیں تو بتیس ساڑھے بتیس لاکھ روپے میں کام ہو چکا ہوا ہے بے ایک سو پچیس کی ابھی بات کر رہا ہوں بتیس ساڑھے بتیس لاکھ روپے میں کام ہو چکا ہے اس کے علاوہ آپ اگر آ جائے سیکٹر سکس ای میں تو وہاں پر ستائیس سوہ ستائیس لاکھ روپے کا ساڑھے ستائیس لاکھ روپے کا کام ہو چکا ہوا ہے سیکٹر نائن میں آپ آ جائیں سیکٹر ٹویل میں آپ آ جائیں تو وہاں بھی چھبیس سوہ چھبیس پونے چھبیس جیسا rate کنفرم ہے یہاں پر کام ہو چکا ہے سیکٹر تھرٹین ایف میں آپ آ جائیں تھرٹین ایف میں ایک سو پچیس گس کا پلانٹ جو ہے وہ ساڑھے پچیس سے چھبیس لاکھ روپے کا سیل ہو چکا ہے سیکٹر تھرٹین ایف کے بعد تھرٹین جی میں آپ چلے جائیں تو وہاں بھی پچیس لاکھ روپے کا almost rate stand کرتا ہے میرے پاس جو چیزیں سیل کے لیے موجود ہیں میں نے آپ لوگوں کو پچھلی ویڈیو میں بھی بتایا تھا کہ اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ایک تو میں نے اپنا نمبر بھی دیا ہوا ہے آپ مجھ سے کانٹیک کر سکتے ہیں ویڈس اپ پہ کانٹیک کر سکتے ہیں پلس میں نے اپنا فیس بک کا لنک بھی دیا ہوا ہے آپ میرے فیس بک کو بھی جوائن کر لیں جو جو ڈیلز میرے پاس آتی ہیں سیل کے لیے وہ سب میں وہاں اپنے فیس بک پہ پوسٹ کر دیتا ہوں تو جو آپ کو سمجھا ہے آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں اس ڈیل کو فائنلائز کرنے کے لیے امید کرتا ہوں آپ کو میرے ویڈیو پسند آئی ہوگی آپ میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اپنا بہت سارا خیال رکھے گا آپ ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ